زینی امانتوں کے لحاظ سے یہ بہت اہم دعا ہے ایک تو یہ ایکسائٹیبل مریض ہوتا ہے کلکیوی ایسیل فلا مریض ایکسائٹیبل ہوتا ہے ڈل نہیں ہے کلکیوی ایسیل فلا کلکیوی ایسیل فلا کچھ ڈلنیس کی ذریعہ مائل ہوتا ہے کچھ اگر میں دلچسپی کچھ سلو میس لیکن یہ جو مریض ہے یہ ایکسائٹیبل ہے اور سلفر کا دماغ پر بہت اثر پڑتا ہے پس کاربون کاربون اور سلفر میں مل کر اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے مریضوں میں ایمبیسیلیٹی اور انسینیٹی بھی بہت نمائم طور پر پائے جاتے ہیں مریض کو وقت کے اوپر صحیح بگانا دی جائے اور اس کی ذریعہ مدانتیں بگرتے بگرتے آئے بڑتی رہیں تو ایمبیسیل ہو جائے گا وہ ایک مستقل دیوانہ اور اسی طرح پورا پاگل ایک ایمبیسیلیٹی ہے جس میں اچھے بلے کا شعور نہیں رہتا اور انسان ایک جہل سا وجود بن جاتا ہے مگر وہ آگے بڑھ کر اپنے والنس نہیں دکھاتا ایک ہے انسینیٹی ان میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم انسینیٹی ہیں پورا پاگلپن کہتے ہیں اس میں مریض جو ہے اس کا سنبھالنا مسئیبت ہوتی ہے اس کا پاگلپن ایک نمائع طاقر بن جاتا ہے پاگلپن اس کو غیر مہنی طاقر بھی دے رہتا ہے اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرے گا حرکت باہر نکلے گا کسی کو گاریوں دے گا کہیں کوئی اور مسئیبت ڈالے گا لننے کا رجحان اور بکواس ونچی ونچی کرنے کا رجحان انبیسیلیٹی ویرسی ہے انبیسیلیٹی میں ایک مریض جو ہے نیم پاگل صاحب نے زندگی گذار رہا اسی طرح بعض بچے انبیسیل ہوتے ہیں ان بچوں میں اور انسینٹی والے بچوں میں یہ فرق ہے اور انبیسیلیٹی نظمتاً زیادہ کرونک چیز ہے پاگلپن باہر دور آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں شاک سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انبیسیل بچہ شاک سے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک کرونک سٹیٹ ہے اس کی اس کو بہت گہری دورا کی ضرورت ہے اور یہ دورا کاربونیم سل انبیسیل بچوں میں بھی کام آتی ہے اور پاگلپن کے دوروں میں بھی کام آتی ہے جم سوڑے وینڈو میں سنجھے کلامت پائی جاتی ہے وہ اس میں بھی ہے بہت جوان ہے کہ اپنے کھوٹے کھڑے کی تیمیز نہ صرف اٹھ جاتی ہے بلکہ ایک رجحان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا رجحان یہ اس میں بہت ہو جاتا ہے بعض درائیں ایسی یہ دن میں دوسرے کو ہلاک کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور وہ رجحان جو ہے وہ بخیدہ خطرہ نہیں بنتا وہ ایسے مریض کے لیے ایک خوف کے نسیجے میں پیدا ہوتا ہے مثلا کسی قریبی کو میں قدر کر دوں اور کوئی آئے ذرا سا آئے تو میں اس کو جان سے مار دوں یا اچانک ایسا عزیز جس کے اسے محبت بھی ہو اس کے مطلب یہ خیال آئے کہ میں اسے قدر کر دوں اس قسم کے جو غیر متوازن خیالات ہیں وہ پاگلپن کے نسیجے میں نہیں بلکہ پاگلپن کی پہلے اعلامتوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں ایسے مریض کو اگر نہ سنبھالا جائے تو ہو سکتا ہے وہ انسین ہو جائے اور جب انسین ہو جائے یہ مریض تو پھر وہ جو خیالات اٹھتے تھے جن کو وہ دباتا تھا اور جن سے ڈرتا تھا ان خیالات کے پھر اعمل بھی شروع کر دیتا ہے اور ایسے مریض کو پھر جنگیروں سے باننا پڑتا ہے تو بہت سی ایسی اعلامتیں ہیں جو سیتمنگ لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں بعض ایسی عجیب سی اس کی اندرونی کیفیات ہیں جو نارمل آدمی نہیں ہونے چاہئے وہ ان سے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے ان کو دباتا ہے اور بعض دفعہ اپنے آپ کو حلقان کر لیتا ہے کہ میں کیا میری زمان میں کیوں آ رہا ہے اور اگر وہ اپنے اندر ہی رکھے تو کوئی برید نہیں کہ وہ دب دب کے پھر آستہ آستہ پاگلپن کی طرف آبے بڑھ جائے اگر بتائے تو صرف نصیاتی علاج نہیں ہے ہمیپسک میں ایسی دنائیں ہیں جو اس رجحان کو روکتی ہیں اور پربونیم سلف کے متعلق میں نے بتایا ہے اس میں جب یہ بماری آگے بڑھتی ہے تو ایک خاص اس کا رجحان یہ ہے کہ مریض چھرانگ بڑا کر باہر اپنے آپ کو حلال کرنے کی کوش کرتا ہے ایسے مریض کے لیے کھلویواری 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 خطرناک ہیں اور جو ان میں سے وہ ویکنڈ لکس کے ساتھ بچے بیٹھے ایک چیزے دیکھ سی جا رہے ہیں جو پاگل ہیں ان میں وارنس پائے جائے گی جو ان میں سے وہ مثلا ایک قدار ہائی ہو کر کے تو اس کو دیکھی جا رہا ہے کسی وقت چیز پر مدد آنی ہے اس پر دیکھی جا رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کچھ نہیں پدا لیکن وار سے نظر دیکھیں تو سوچ ہے ہی نیسل میں کسی ایک طرف ٹھائر گیا ہیں اور وار فکر نہیں ہے بلکہ وار فکر کی نتاقتی کے وجہ سے کوئی منظر بدلنے کی توجہ پیدا نہیں ہوتی جس منظر پر نظر ٹھائر گیا پڑی رہا ہوں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا نظر بگیا ہے موسیقی